اسلام علیکم آیوٹیو فیملی اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر کے ساتھ آج میں آپ کے لیے چھکن نوڈلز کٹلیٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت کرنچی بہت کرسپی اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں رمضان کے لیے بھی بہت پرفیکٹ ریسپی ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس کی طرف میں نے یہاں پہ ایک چھکن بریسٹ لے لیا ہے تین سے چار ٹیبل اسپون ہرہ دھنیا ہے دو سے تین جوے لسن کے ہیں ہاف کپ یہاں پہ ہرا پیاز ہے ہری مرچے تین سے چار عدد ایک انڈا ہے نوڈلز ہم نے بوائل کر لیا ہے بریڈ کرمز ہم نے فریش لی یہاں پہ لینا ہے تھوڑا سا ہم نے اویسٹر ساوس اور حزبی ضرورت نمک ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چوپر کے اندر چکن بونلس ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کر کے کارٹ کے ڈال دینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہرا دھنیا یا پارشلے ڈال لیں ہری مرچیں کاٹ کے ڈال لیں ہرا پیاز ہم نے دونوں پارٹ لینے ہیں سفید بھی اور ہرا بھی ہم نے اس کے اندر چاپ کر کے ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو موٹا موٹا یا رفلی چاپ کر کے ڈال دیں اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر انڈا بھی ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے نمک اور سویا ساوس یا اویسٹر ساوس بھی ہم ڈال دیں آپ چاہیں تو اسٹر سوچ کو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب یہاں پر اس بلینڈر کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب ہم نے اس چوپر کو چلانا ہے اور ساری چیزوں کو یک جان کر لینا ہے جب تک ایک سمودھ سا اچھا سا پیسٹ نہ بن جائے یہاں پر میں نے بریڈ کرمز ہوم میڈ یوز کیے ہیں آپ بھی بریڈ کرمز ہمیشہ گھر پر بنایا کریں اس سے ذائقے میں بھی بہت زیادہ فرق آتا ہے اور ٹیکسچر بھی چیز کا بہت اچھا آتا ہے یہاں پر میں نے ہاف کپ بریڈ کرمز ڈال دیئے ہیں بریڈ نہیں ڈالنی یہاں پر بریڈ کرمز ہی ڈالنے ہیں جس بریڈ کو آپ نے بلینڈر کے اندر یا چوپر کے اندر ڈال کے چوپ کر لینا ہے آپ کے بریڈ کرمز بن جائیں گے تو یہاں پر میں نے ایگ نوڈلز بوائل کر لیے تھے آپ چاہیں تو کنور والے نوڈلز بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو نوڈلز کو بریڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ایزیلی یہ بریڈ ہو جاتے ہیں اسی لیے میں نے مکس کرتے ہوئے ان کو بریڈ کر دیا تھا سارا مکسچر ہمارے پاس جب یہاں پر ریڈی ہو گیا ہم نے بوائل کی وے نوڈلز ڈال دیئے اور ان کو اچھی طرح آپ نے مکس کیا آپ چاہیں تو یہاں پر نوڈلز اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن نوڈلز جب فرائے ہوتے ہیں تو ان کا ٹیکسچر اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا بہت کرسپی بہت مزیدار ہوتا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد اس مکسچر کو ہم نے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر فریچ کے اندر رکھ دینا ہے تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے تو اب یہاں پر ہم نے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا پانی لگایا اور اسے اچھی سی فلیٹ سی لمبی سی شیپ دے دینی ہے آپ چاہیں آپ گول شیپ بھی دے سکتے ہیں لمبی بھی دے سکتے ہیں چپٹی بھی دے سکتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی چپلی کباب ٹائپ کی شیپ دی ہے شیپ چینج کر لینی چاہیے ہیں تاکہ سب خوشوں کے کھائیں اور ڈش بھی تھوڑی سی یونیک لگے تو یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز کے اندر تھوڑا سا خوشک میدہ ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو صرف بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو صرف میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے جو شیپ کٹلیٹس کو دی اس کو ہم نے اچھی طرح پہلے انڈے کے اندر ڈپ کیا پھر اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز کے اندر اسے فولڈ کر کے رکھتے جانا ہے آپ چاہیں میرے پاس یہاں پر بریڈ کرمز کی کمی تھی اس لئے میں نے تھوڑا سا میدہ بھی شامل کر لیا تھا اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہیں تو آپ صرف میدے کے اندر بھی اسے رول کر کے اسی طرح ہی آپ بنا سکتے ہیں لیکن بریڈ کرمز سے ان کا کرسپی پن اور ان کی اوپر کی لیئر بہت اچھی آتی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ بریڈ کرمز آپ کے پاس ہوں تو یہاں پہ اچھی طرح سے شیپ دے لینے کے بعد میں نے سارے کٹلیٹس اسی طرح ہی ریڈی کر لیے تھے لمبی شیپ میں ہی کٹلیٹس بنا لینے کے بعد انہیں آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کباب فریز کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ سیم پروسیجر سے فریز کر کے آپ انہیں سیف بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو فرائے کرنا ہو آپ نے جسٹ انہیں نکالا اور ہلکی آنچ پہ تیز گرم آئل میں آپ نے ڈیپ فرائے نے کر لیا تو یہاں پر میں تھوڑی سی ویرییشنز بھی آپ کو بتاتی چلوں آپ چاہیں تو چکن کی جگہ آلو ہلکا سا بوائل کر کے قدو کش کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں نوڈلز کے ساتھ سیم انگریڈینز کے ساتھ آپ اس طرح کے کٹلیٹ بھی بنا سکتے ہیں بنگو بھی اور آلو کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے بنتے ہیں بیف کے کیمے کے ساتھ بھی بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ساری ویرییشنز ہیں وائلڈ ایک کے ساتھ بھی بنتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو ان کی ریسپیز چاہیے ہوں تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور مجھے کومنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ ضرور میں اس کی ریسپیز ساری اس کے سارے ویرییشنز شیئر کروں گی تو یہاں پہ آل گرم کر لیا تھا میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیف فرائی بھی نہیں کرنا بہت شیلو فرائی بھی نہیں کرنا جتنا پکوڑوں کے لیے آل یوز کیا جاتا ہے اتنا کرنا ہے آنچ ہم نے درمیانی رکھنی ہے اور ہم نے ایچ سائیڈ گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کرنا ہے چکن ہے چکن تو بہت جلدی گل جاتا ہے تو اسی لیے تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے ہلکی آنچ پر گولڈن فرائی ہونے تک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کٹلٹس بہت اچھا کلر آ چکا بہت اچھے تیار ہوئے تھے آپ اسے گارلک ساؤس کے ساتھ سرف کریں گارلک ساؤس کی ریسپی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے گارلک ساؤس آپ بنا کے رمضان کے لیے ایک مہینے تک فریج میں سٹور کر لیں آپ یقین کریں بہت ہلڈی اور بہت اچھا ورجن ہے بہت یمی بنتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے آپ کا ویڈ گین ہو ریوائیتی کیچپ اور ریوائیتی ساؤسس سے بہت بہترین ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اس طرح کے کٹلٹس کے ساتھ تو بہت اچھا کمبینیشن ہے ملتی ہوں آپ سے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس ریسپی کے اختتام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ